سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے سب کے گھروں میں بننے والی بہت زیادہ شوق سے سب لوگ کھاتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں آلو مٹر کے چاولی تو میں نے اپنے پین میں جو ہے وہ آئل ون کپ جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اب اس کے اندر میں پیاز ایڈ کروں گی میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اب میں وہ پیاز ایڈ کیے اب ان پیاز کو ہم پکائیں گے تھوڑی دیر تک ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ جو ہمارے چاول کا کلر خراب ہو جاتا ہے براؤن براؤن سا آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم لوگ پیاز کو جو ہے وہ بہت زیادہ پکا لیتے ہیں براؤن کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ پیاز اتنا زیادہ براؤن نہیں چاہیے ہمیں پیاز سے پرانسپرنٹ سا اور ہلکا سا گولڈن گولڈن لائٹ سا کلر ہونا چاہیے ہمارے پیاز کا ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ لوگ جیسا کہ یہ پیاز جو ہے وہ میری تھوڑی پک چکی ہے اور مجھے بس زیادہ براؤن نہیں چاہیے اسی طرح سے مجھے پیاز کو پکانا تھا اچھا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ گرم مسائلے میں ایڈ کریں گے میں نے یہ بادیاں کے تین پھول لیا ہے تھوڑی سی کالی مرچ زیرہ لونگے سات سے آٹھ دو دیرے سپاک کے پتے تھوڑی سی جائفل جو ہے وہ میں نے کوٹ لی ہے اور سوری جاوتری اور یہ جائفل ٹھیک ہے یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا زیرہ کا یہ میں اس میں ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا پکاؤں گے تاکہ جو ہے وہ گرم مسائلے کے جو فلیور ہے وہ ہمارا اس میں اچھی طرح سے ایڈ ہو جائے جی فرینڈس تو میرا یہ دیکھیں مسائلہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے گرم مسائلہ اب اس اس پیپر میں آلو ایڈ کر رہی ہیں میں نے اسے ساپ آلو کیے ہیں ان کو اچھی طرح سے ملک کروں گی ان کو اچھی طرح سے ملک کروں گی ایڈ کر رہے ہیں فرم پرosi ایڈ کریں اکا نہیں جنا ملک ایڈ کر رہا گرم مسائلہ ہمیں بھونے کے بعد ہمیں اپنے سپائسیز ایٹ کریں گے جی فرینز لیکھیں آپ لوگ کی طرح سے میرا آلی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک رہے ہیں ہمیں بھول چکے ہیں اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ہم ہری مرچو کا پیسٹ 2 ڈیبل سپون میں نے ہری مرچو کا پیسٹ کیا ہے اور میں نے تقریباً 1 کجی میرے رائس ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر 4 ڈیبل سپون جو ہے نمک لیا ہے اور جو میں نے 1 ڈیبل سپون جو ہے کٹا بھنا گھنیا لیا ہے اور 1 ڈیبل سپون ہی میں نے یہاں پر لال میچ پیسٹ کیا ہے اب یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی اچھی طرح سے پھنائی کریں گے تو اگر آپ کے پیسٹ کVESٹ کیا ہے آپ کے دو کو کھستے والے دی جئے جس طرح آپ کو کرنا ہو آپ اس طرح سے ایڈ کر دیجئے گا میں جتنا یوز کرتی ہوں میں نے اتنا ہی ایڈ کیا ہے باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ یوز کیجئے گا جی فرینز دیکھیں گے اچھی جنہاں سے بہن سکا ہے میرا مسالہ اب میں یہاں پر ٹومیٹوز ایڈ کروں گی یہ میں نے کوئی سات سے آٹھ درمیانی سائز کے ٹامٹر کے وہ میں نے بھی ایڈ کو کٹ کیا اب یہ میں اس میں ایڈ کر دیجئے گی اسے کے ساتھ میں یہاں پر اسے کے ساتھ میں یہاں پر چار چھوٹی ہری مرچ دو تین جو ہے وہ بڑی ہری مرچ اب ہم اس کو کور کر دیں گے کیونکہ ہمارا ٹیماتر جو ہے وہ اپنا پاہی چھوڑے گا اور اس کا فلین جو ہے وہ میں سیرو کر دوں گی ٹیماتر جو پاہی چھوڑیں گے اسے میں جو ہے وہ ہمارے آلو گل جائیں گے انشاءاللہ اور ہمیں بھی فل نہیں گلانے اس کو سمجھے 90% جو ہے وہ گلانا ہے کیونکہ ہم اس میں پھر مطر بھی ایڈ کریں گے مطر بھی زاہرے گلے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اپنا تو پھر مطر ڈالیں گے تو پھر اس کے ساتھ 100% جو ہے وہ گل جائیں گے بہت ہی مزید کی بہت ہی مزید کی بہت ہی مزید کی آپ کو اس طرح سے بنانے کے لیے پھر اس کی کو پھر کریں گے جی فرینڈز مجھے میرا آلو کا مسالہ رکھے ہوئے پانچ میں ہو چکے ہیں اپنے کور ہٹا کر دیکھوں تو یہ دیکھیں اتنی مزیدار سی اس کے لکھ آئی ہے ہمارے آلو تقریباً تھوڑے گل چکے ہیں اور ہمارا مسالہ بھی جو ہے وہ اچھی طرح بھون چکا ہے اسے سٹریج پر میں اس کے اندر تقریباً دو سے تین پیالی چھوٹی والی میں نے مٹر کے دانے لیا ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اسی کے ساتھ میں اس میں تھوڑی سی املی کا پانی ہے وہ ایڈ کروں گی املی کا پلپ میں نے نکالا تھا وہ ایڈ کروں گی اور اسی کے ساتھ چار سے پانچ چمچے میں نے دہی ایڈ کیا ہے اب یہ ہمارا مسالے میں تمام انگویڈینس جو ہیں وہ کمپلیٹ جا چکے ہیں اور بہت ہی مزے دار خوشبو آ رہی ہے مٹر بھی آپ اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں کوئی زیادہ کھانا پسند کرتا ہے کوئی کم پسند کرتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈن اس میں مٹر ایڈ کیجئے گا اب بس یہ ہمارے مٹر تھوڑے سے گل جائیں اور ہمارے آلو بھی کمپلیٹ گل جائیں تو اس کے بعد ہم اس میں چامل اٹ کریں گے تو فرینڈس اب میرے مٹر ڈالے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ بلکل مزے دار سا ریڈی ہو گیا ہے اور بہت مزے کی کشبو بھی آ رہی ہے تو یہ میرا پلاو بہت مزے دار ریڈی ہوگا انشاءاللہ اب اس اس ٹیسٹ پر دیکھیں میرے آلو بھی جو بلکل گل چکے ہیں میرے مٹر بھی بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں گھر ہم اس ٹیسٹ پر چاول ڈے کرے گی چاول ڈے ہیں 1 kg جن کو میں نے بھوش کر کے بھگو دیا تھا اس کا پانی میں نے نکال کر چاول ڈے کر دینا ہے جی تو میں نے اس میں چاول ڈے کرنے کے بعد پانی کروں گے چاول 1 kg تقریباً چار کپ تو اب میں اس میں تقریباً جو ہے وہ 6 سے 7 کب پانی ایڈ کرو گی یہ دیکھیں یہ میرا پانی ایڈ ہو گیا اب اس ٹائم پر میں اس کے اندر تھوڑی سی ہری مرچیں ایڈ کرو گی تو میں نے اس میں یہ تین سے چار موٹی ہری مرچیں ایڈ کر دی فلیم کو ہم فل کر دیں گے تاکہ ہمارے چاول میں اچھی طرح سے بوائل آ جائے اب ہم اس کو کور کرنے کے بعد اس کو بوائل آنے دیں گے جی فرینڈس تو مجھے دس من تقریباً ہو چکیا ہے سات سے آٹھ دس منہ اب آپ اس میں دیکھیں اس ٹائم پر یہ میرے چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے ان میں بوائل آ چکا ہے اور اب میرا پانی اتنا رہ چکا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس کو دم پر رکھیں گے دم پر رکھنے کے لیے میں توا استعمال کروں گی جی فرینڈس تو یہ میرے تاول پر اپنے چاول جو ہے وہ رکھ دیئے ہیں اور اب میں ان پر دم لگانے کے لیے بلکل سلو اس کی فلیم کرتے ہیں بہت مزیدار کشبو آ رہی ہے یہ ہم نے فلیم اس کی بلکل دم والی کر کر اس کو دم پر رکھ دیا ہے اب ہم دس سے پانچ سے دس منٹ اس کا دم دیں گے چاول کا اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے کیا کنڈیشن ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں فرینڈس اللہ الحمدللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا علو مطر کا پھلاو جو ہے وہ بہت مزیدار تیار ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت مزیدار کشبو کے ساتھ تیار ہوا ہے اب اس کو آپ رائے تے سالات اور چٹکیں مغرہ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو پریس لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایک آن دبانا نہ بھولیے گا ابنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی